اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں میری یوٹیوب فیملی تھی چاک اور ہر حریت سے ہوگی تو بیٹی شروع کرنے سے پہلے آپ مجھ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بین کا مٹن پرس کریں تاکہ میری امور ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچ سکیں تو جی آج میں بنانے لگی ہوں گاجر کی خیر پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ گاجر کا خلوہ شیئر کیا تھا تو آج میں گاجر کی خیر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تو تقریباً میں نے ایک کلو اوڈیٹ کلو گاجر لی تھی اور میں نے جو ہے وہ دودھ لیا ہے ایک کلو ہی دودھ لیا ہے اور اوڈیٹ کلو گاجر لی ہے میں اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گی میں اسی دودھ میں اس کو پکاؤں گی تو چاوڑ دیکھیں گاجریں کافی حد تک پک چکی ہیں اور اس میں مائٹ کرنے میں چاوہر میں نے یہاں پر لیے تھے ایک کپ میں نے یہاں پر چاوہر لیے تھے ان کا مانکہ ہو گیا تھا گاجر ہماری اچھے سے پک چکی ہے تو اس میں میں نے ڈال دی ہیں جی رائس تو اب کچھ لوگ دالتے ہیں جی دودھ میں گاجرے رائس ٹال کے چینی ڈال کے تو سارا مکس کرتے ہیں تو میں ایک الگ طریقے سے بنا رہی ہوں تو جو میری ویڈیو دیکھیں تو اگر وہ کوئی اٹھے کے سپنے کونتے ہیں میں سے شیئر کریں تو میں نے ایک طریقہ کرنی تو میں نے سوچا تھا کہ چھوٹی سی ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں تو یہ دیکھیں جی چاول اور گاجر کو میں پھر اچھے سے نکس کرتے لوں گی اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی دودھ اور بالائی بھی میں نے ساتھ ڈال دیا میں ان کا تھوڑی سی ٹھکنس اس میں آجائے تو اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی اچھی سی ہو جائے تو دیکھیں جی اب یہاں پہ چاول جو ہے وہ تھوڑا سا کھلک رہے ہوں گے کے کچھے ہیں تو یہ اسی باپنے جو ہے بھی پاک جائے گی اور دیکھیں جی کتنی باپا آ رہی ہے اس میں تو مظر بھی سے اسے نہیں آ رہا کہ اس میں میں نے جی ڈال رہا ہے تھوڑا سا میں نے کیا اسے کہتے ہیں آئل میں نے اس میں تھوڑا سا ڈال دیا ہے اس میں چمچ تھا کے یہ نیچے نال کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی کا اپنا فلسکری کا ہوتا ہے تو میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیا تھا تو اب میں شوگر اس میں آٹ کروں گے تقریباً ہاک کھاپ میں نے اس میں شوگر آٹھیں گے پھر چمچ کے مدد سے اس کو ہم مکس کریں گے تو جب ہماری جو ہیٹی شوگر اچھے سے اس میں مکس اپ ہو جاتی ہے کہ ہاں اس میں ایک ہی آئن جو ڈال سا یہ ہے وہ کیا ہے جی بھی وہ ہیٹی اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں دودھ پہلے بھی ڈالا تھا اور ابھی بھی میں اس میں سارا تکر بنیچ سلیٹ کلو دودھ میں نے ڈال دیا ہے میں نے جب آفیل بھی ڈالا تھا اور جو گنسوں کا دودھ ہوتا ہے ہالس بھی وہ بھی اس میں آت کیا ہے چمچ کو ہلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو پھر ہے وہ اچھی سے بنیں تو یہ تھوڑی سی ٹھیک سی بنی ہے کچھ لوگ تو بہت ہی زیادہ مطلب ہر چیز یہ مکس کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نے میوے لیے ہیں کاجو اور پستے میں نے یہاں پہ لیے ہیں اخروٹ تو اب اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور پھر تقریباً جو ہے ہم اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں گے ابھی تو اس میں ہم ڈالیں گے جی سارے جو میوے جات ہیں میوے ڈالنے سے کونسی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں بنتی تو دیکھیں یہ کتنی ڈالیشیز لگری ہے سویٹ تو آج دل تھا میرا سویٹ بنانے پہ تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگوں کے کمنٹ سے مجھے پتا چلیں گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آج کا جو حل وہ ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہے کہ نہیں آیا تو دیکھیں اور پھر بتائیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں حیر و حفیت رکھے اور ہمارے گھر میں پہ جو مشکل پریشانی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور ہمارے والدین کو صحت و تدرستی دے اور میرے میاں کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے تو یہاں پہ ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ